عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد تبیل قلوبے و دوائیہ و آفیت الابدانے و شفائیہ و نور الابسارے و زیائیہ و عالی و صحابی دائیمان عبدا مزد ناظرین واصلوں میں سنٹر کے ساتھ آپ کا مذبان حاضر خدمت ہے اور آج ہم پھر انشاءاللہ 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 آپ لوگوں کے تعاون سے اور آپ لوگوں کے دلچسپی سے ایک اور سیریز کا آغاز کرنے والے ہیں اور جو سیریز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں یہ سیریز ہماری بارہ ویڈیوز پر مشتمل ہوگی اس کی بارہ ویڈیوز ہم بنائیں گے تو امید واسک ہے کہ آپ ہمارے ساتھ وابستہ رہیں گے اور ہماری سیریز کو دیکھتے رہیں گے اس سیریز کی جو آج ہم یہ پہلی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کو انٹرڈیکشن دے دیتے ہیں کہ ہم آنے والے ویڈیوز میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنے والے ہیں تو میرے انتہائی پیارے اور معزز ناظرین اکرام اللہ رب العزت نے انسان جسم کی جو ساخت بنائی ہے اور اس میں جتنے بھی اجزاء ہیں ان اجزاء پر تحقیق آج بھی جاری ہے اور آج سے تین سو سال پہلے بھی تھی ایک معروف ڈاکٹر ڈاکٹر سوشلر ڈاکٹر سوشلر صاحب گزرے ہیں جنہوں نے جسم کی ساخت میں جتنے بھی اجزاء ہیں ان سب کو کمیسٹری کی روح سے علیدہ علیدہ دریافت کیا اور پھر انہوں نے اس کی بارہ اقسام مطارف کروائی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جسم کی ساخت کی تندرستی اور قوت کا داروں مدار انہی بارہ اجزاء میں ہے اور ان بارہ اجزاء کی کمی سے بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور یہ اگر بارہ پورے رہیں تو انسان بیمار نہیں ہوتا تو انہی کی روح سے پھر انہوں نے بارہ ادویات مطارف کروائی ہیں یعنی نزلہ زکام سے لے کر کینسر تک کا جو علاج ہے وہ انہی بارہ ادویات کے دائرے کے اندر رہ کر کرتے تھے اور اللہ پاک نے ان کو کامیابیاں بھی عطا کی تھی اور آج بھی بہت سارے ہمارے ڈاکٹر سہبان ہیں جو ان ٹیشو سارٹ سے ان ٹیشو ریمیڈیز سے لوگوں کو مستفید کر رہے ہیں اور اللہ پاک ان کو صحت کی بادشاہی سے نواز رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بارہ اجزاء جسم میں موجود ہیں ان کا لیول برقرار ہے تو جسم بیمار نہیں ہوتا اور اگر یہ کم ہو جاتے ہیں گھڑ جاتے ہیں تو پھر مرض پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق انہوں نے اس کی سیملر ریمیڈی جو ہے وہ متعرف کروا دی ہے تو آج متعرف کے ساتھ ساتھ ان بارہ ادویات کے نام آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں جو آنے والی ویڈیوز میں ہیں ہم آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کریں گے ان میں ہمارے پاس ہے یہ وہ بارہ عدویات ہیں جو آنے والے دنوں میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہر ایک دوا کے اوپر انفرادی ایک ویڈیو بنا کر آپ کو بتائیں گے کہ یہ کن کن علامات میں کن کن بیماریوں میں مستعمل ہیں اور ان سے کیسے فائدہ لیا جا سکتا ہے آج سے کچھ حرصہ قبل ان بارہ عدویات کے الگ سے ڈاکٹرز بھی ہوا کرتے تھے جو صرف یہ بارہ عدویات اپنے کلینک میں رکھتے تھے اور لوگوں کو مستفید کرتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ممکن نہ رہا اور اب یہ جو ڈاکٹرز سوشلر کا ایک الگ سے نظریہ ہے ٹشو سارٹس کا اب اس کو ہموپیٹک ڈاکٹرز کے اکیڈمک سلمس میں بھی ضم کر دیا گیا ہے ہموپیٹک ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ پڑھ کے بھی آتے ہیں اور پھر ان کی جو بکس ہیں عدویات کی اس میں بھی اس کو ضم کر دیا گیا ہے ایون اب یہ عدویات ہموپیٹک عدویات کے انسیکلوپیڈیا تک بھی ضم ہو چکی ہیں اور یہ ہموپیٹک کا حصہ بن چکی ہیں لیکن یہ جو نظریہ ہے یہ ایک الگ ڈاکٹر کا ہے اور اس کا نام ہے ڈاکٹرز سوشلر امید واسق ہے کہ آج کا ہمارا یہ تعرفی کنٹنٹ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا پسند آنے کے صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے اور جو لوگ آج ہمارے چینل سے پہلی دفعہ منسلک ہوئے ہیں ان سے گزارش ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائبز کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ اسی قسم کی معلومات پر جو آنے والی ہماری ویڈیوز ہیں جیسے ہی ہم اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے اور آپ مستفید ہو سکیں نیک تمنعوں کے ساتھ اس سیریز کی پہلی ویڈیو کے ساتھ بہت جل حاضر خدمت ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ